ان کی مہکے ندی کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پیتے مردے جلا دیئے ہیں تم نے تو چلتے پیتے مردے جلا دیئے ہیں میرے کریم سے گھر کترا کسی نے مانگا میرے کریم سے گھر کترا کسی نے مانگا دریاں بہادیے ہیں دربے بہادیے ہیں دریاں بہادیے ہیں دربے بہادیے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نصید ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نصید ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریاں بہادیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریاں بہادیے ہیں ان کی مہکن دی کے ان چے کھلا دیئے ہیں ہم کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم تو آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے ان چے کھلا دیئے ہیں نہایت مکرم و محترم قابلِ ست تکریم عزت ماء و عشقانِ رسول فلا کریم کی بارگاہِ قدس میں دعا ہے بو ذاتِ لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ اس کی خوشی ہماری خوشی بن جائے اس کی رضا ہماری رضا بن جائے اس کی یاد ہمارا وظیفہ جاں بن جائے اور اس کی طلب اور جستجو میں رہنا ہمارا مرکز حیات بن جائے موزز احباب رمضان المبارک کا آخری جمعت المبارک ہے اسے جمعت الرضا بھی کہتے ہیں یہ بڑی برکتوں والے لمحات ہیں اور یہ تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں انسانی بس میں ہو تو اس وقت کو روک لیا جائے کیونکہ یہ وہ برکتوں والے لمحات ہیں جو پھر پتہ نہیں کس خوش نصیب کو میسر ہوں گے اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ اللہ کریم جانتا ہے اللہ کریم لاکھوں لوگوں کی بخشش ہر روز فرماتا ہے اور پھر پورے ہفتے میں جتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جمعت المبارک والے دن پورے ہفتے کے دنوں کا لوگوں کو اکٹھا کر کے اتنے لوگوں کی بخشش صرف جمع والے دن فرماتا ہے اور جتنے جمع پورے مہینے میں ہوتے ہیں پورے ہفتے اور تمام جمع اکٹھے کر کے یہ جو آخری جمعت المبارک ہوتا ہے اللہ ان سب کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس جمعت المبارک پہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے دعا کرینا کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں جن کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے آج بخشش کا پروانہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے ہمیں متقین میں اپنے نیک بندوں میں صالحین کے قرب میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمالے یہ آج آخری روزہ ہے اور جمعت المبارک کا روزہ ہے بڑے برکت والے لمحات ہیں اور آگے جو رات آ رہی ہے یہ بھی بڑی برکت والی رات ہے اس رات کو عربی میں لیلت الجائزہ کہتے ہیں بڑی سمجھنے والی بات ہے لیلت الجائزہ جائزہ عربی میں کہتے ہیں انعام کو تقسیم انعامات کی رات لیلت الجائزہ تقسیم انعامات کی رات یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور میری بھی زندگی کا کوئی چودہ پندرہ سال ملک کی مختلف انعامات کی راتیوں میں گزرے جس وقت کلاس میں کوئی بچہ ٹاپ کرتا ہے ایم ایسی ہے بی ایس ہے یا ایم سل پی ایچ دی پروگرام ہے عموماً ماسٹر لیول پر جس وقت کوئی بچہ اپنی کلاس میں ٹاپ کرتا ہے تو اس کا نام پھر جلی غروف میں لکھ لیا جاتا ہے کہ اب دو چار سال کے بعد پھر یونیورسٹی ایک کانوکیشن کرتی ہے ایک جلسہ کرتی ہے تقسیم انعامات کا جلسہ اس جلسے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ذہین و فتین سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے دو سال چار سال ادارے میں رہ کر اس انسٹیٹیوٹ میں رہ کر اس انیورسٹی میں رہ کر یا جامعہ میں رہ کر محنت اور کوشش کی اور اپنی سٹرگل کے ساتھ ٹاپ کیا تو ادارے پھر اس شخص کو آنر دیتے ہیں اس سے عزت دیتے ہیں کہ بھئی اس نے میند کا حق ادا کر دیا تو اب چاہتے ہیں ہم کہ اس نے بہت بھرپور میند کر کے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے تو اس کی عزت افضائی کے لیے ہم کچھ نہ کچھ انعام بھی دیں تاکہ اس نے جو میند کی ہے اسے مزید حوصلہ ملے اور اس کے ان انعامات کو دیکھ کر باقی لوگوں کا بھی جذبہ بڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر انعام دینا ہے تو اب یوں کیا جائے کہ ملک کی کسی بڑی قدعور شخصیت کو بھی بلایا جائے تو عمومی طور پہ صدر پاکستان یا وزیر آزم پاکستان اس لیول پہ لوگوں کو پھر بلایا جاتا ہے کہ یہ اس بندے کی عزت اور آنر ہے کہ وزیر آزم ملک کا وہ خود آ کر اس ٹاپر بچے کے گلے میں گورڈ میڈل ڈالے سونے کا یا اگر وہ دوسری پوزیشن پر ہے تو پھر اسے سلور میڈل دیا جاتا ہے بعد سپیشل کالیٹیز کی بنیاد پہ کانسی میڈل بھی ہے مجھے الحمدللہ یہ برکت حاصل ہے کہ ماسٹر میں میں نے گورڈ میڈل مجھے ملا تھا اور اس وقت کے وزیر آزم جو تھے سیئر یوسف رضا گیلانی صاحب انہوں نے مجھے گورڈ میڈل پہنایا تھا اس طرح بیڈ میں بھی میں نے ٹاپ کیا تھا اپنے کالج میں اس پہ بھی گورڈ میڈل تھا اسی طرح درس نظامی میں بھی میں نے کل پاکستان میں پہلی پوزیشن لی تھی تو اس میں بھی گورڈ میڈل تھا میرا اس طرح سلور میڈل بھی تھا مختلف الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑی کرم نوازی اس کا فضل کے تو میں بیان کر ہی نہیں سکتا اتنے اس کے فضل ہیں اتنی اس کی انایات ہیں کرم نوازیاں ہیں میں بات کر رہا ہوں کہ جس وقت کوئی کسی اچھی پوزیشن پہ بچا جاتا ہے تو یونسٹیاں اس کے عزاز میں پروگرام کر کے اسے پھر گورڈ میڈل دیتی ہیں انام دیتی ہیں ایک رب کی بھی یونسٹی ہے اس میں جو داخل ہوتا ہے تو پورے سال کے بعد اس کا جو کانوکیشن ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے انامات تقسیم کرنے کا جو دن ہے وہ دن نہیں ہے وہ رات ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ کون سی رات ہے وہ یہ جمعہ کے بعد یہ اب جو اعتقاق والے ہمارے بھائی اٹھیں گے تو عشاء کے بعد جو آج رات شروع ہونے والی ہے جسے لیلت الجائزہ کہتے ہیں یہ انام ربی کی رات ہے یہ اس کانوکیشن کا جو اللہ کریم کے ہاں رات کو منایا جائے گا ارش الہی پہ جس میں انبیاء کی ارواہ ہوں گی اولیاء کی ارواہ ہوں گی اور فرشتوں کا نور ہوگا اور وہ ذات باری تعلیٰ ہوگی اور اس سٹیج سیکٹری کو حضرت جبریل امین کہا جاتا ہے وہاں پہ اعلان ہوگا کہ بھئی اس پورے سال میں کون کون لوگ کس کس پوزیشن پہ رہے اور یہ جو رمضان المبارک ہے اس میں کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے روزے رکھے جنہوں نے قرآن مجید پڑا جنہوں نے قرآن مجید سنا جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی جو کسرت درود پاک کرتے رہے جو کسرت صدقہ و خیرات کرتے رہے جو یہ یہ عبادات جو ہیں تو وہاں پہ پھر رات کو نام لیا جاتا ہے یا اللہ یہ بھی بندہ ہے اس علاقے سے یہ بندہ ہے اس علاقے سے یہ بندہ ہے اس علاقے سے یہ بندہ ہے اس ایریے سے یہ تیری بندی ہے جس نے بڑی عبادت کی ہے تو جو ٹاپر لوگ ہوتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ ببرکات وہ مہمانِ خصوصی ہیں وہ اللہ کریم کی ذاتِ ببرکات کی بنائی ہوئی ہستیوں میں اللہ کریم نے جن کو بنائے سب سے افضل و عالی ہستی ہیں ان کے دستِ مبارک سے پھر انہیں جنت کا ٹکٹ عطا کیا جاتا ہے یہ دنیا کے گولڈ میڈل ان کا تو ایسی حال ہے وہ جو رب کا گولڈ میڈل آج رات ملنا ہے وہ جنت کی ٹکٹ ہے نام لے لے کر ایک ایک کو عیدی دی جاتی ہے جب کوئی مزدور محنت کرتا ہے پورا مہینہ محنت کرے تو آخر میں مالک کیا کرتا ہے بھئی تم نے کام کرنے کا بھئی حق ادا کر دیا بڑا اچھا کام کیا بیڈلنگ بنائی کمال کر دیا رنگ کیا خوبصورت رنگ کیا اب بھئی مانگ کیا مانگتا ہے جو کنجوس مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا تھوڑے دسی تھوڑا سا اس کو بھئی جو کئی سخی مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کام تُو نے میری پسند کا کیا ہے لطف آ گیا اب جو تُو مانگے گا تجھے وہ دیں گے تو جو اس کا حق ہوتا ہے نا سخی مالک اس سے زیادہ دیتا ہے تو سخیوں کا سخی جس نے سخیوں کو دینے کے ڈھنگ سکھائے وہ شہنشاہ وہ رب العالمین جس نے نبیوں کو بھی عطا کیا ولیوں کو بھی عطا کیا وہ رب فرماتا ہے میرے بندے تُو نے جو جو میں کہا تھا تُو نے ویسے ویسے کیا ہے اب مانگ کیا مانگتا ہے تو بندے پھر جو مانگتے ہیں اس وقت جو مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں پھر جنت کی ٹکٹ تو یہ تو ملی ملی ہے نا پھر رب جب مانگتا ہے پھر اس سے بڑھ کر اسے عطا کرتا ہے اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر اسے عطا کرتا ہے جو میں بات جو اصل سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کانوکیشن کی رات ہے تقسیم انامات کی رات ہے ارش پہ جلسہ چل رہا ہے اور جبریلی امین اعلان کر رہے ہیں فلان کو بلائی جائے فلان کو پیش کیا جائے اسے انام دیا جائے اسے انام دیا جائے اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں تو انام ملنے کی رات مزدور ڈیوٹی پر ہی نہ ہو دیاری لینی ہے تو اس دن مزدور آئے ہی نہ اور اب کیا بنے گا اس کا چاند رات کا کنسپٹ ہمارے ہاں بلکل مختلف ہے اللہ کے ہاں مختلف ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ انامات کی رات ابھی پورا مینہ اپنے میند کی کوشش کی آج رات انامات دینے تو لائن میں لگ جائیں سجدے میں پڑ جائیں کہیں یا اللہ کمی کتائی ہوئی ہے غلطیاں کتائیاں ہوئی ہیں جیسے تھا ویسے تو نہیں کر سکے لیکن ہم باغی تاغی نہیں تھے لائن میں ضرور لگے رہے ہیں عمل اس قابل نہیں ہے کوئی ٹاپروں والے نہیں ہے پاس مارک بھی نہیں ہے لیکن چلو اس لائن میں ہیں کرم فرما دے مگر ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی شیطان ازاد ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ہمارے اندر کا شیطان جو ہے وہ بھی باہر نکل آتا ہے اور پھر رات کو ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ وہ شیطان کہتا ہے یار میں تو بڑا پریشان تھا کہ بھئی کیا بنا ہوگا لیکن تم ہمارے نمائندے تو ہم سے بہتر کام کر رہے ہو ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ چاند رات جو ہے یہ عبادت و استغفار کی رات ہے نگر ہمارے لوگ اسے عیاشی میں فہاشی میں اوریانی میں گانوں میں باجوں میں یاریوں میں گپوں میں ضائع کر دیتے ہیں بھئی یہ ضائع کرنے والی رات نہیں ہے اور یہ مزدوری لینے کی رات ہے یہ رب کا فضل لینے کی رات ہے اس لئے صوفیاء اکرام مولیاء اکرام تو یہ ساری ساری رات سجدے میں پڑے رہتے تھے شکرانے میں یا اللہ تیرا شکر ہے میرے روزے پورے ہو گئے یا اللہ تیرا شکر ہے قرآن مجید کچھ نہ کچھ پڑا گیا تیرا شکر ہے یا اللہ میں یہ کام کر سکا اب کرم نوازی فرما کرم نوازی فرما اپنی شایعہ میں شان عطا فرما مگر ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے ہمارے لوگ نکلیں عشاء کی نواز بھی نہیں پڑتے اور پھر کیا ہوتا ہے گلیاں بھری ہوئی ہیں اور پولیس والے جو ہیں وہ بھی بیچارے لگے ہوئے ہیں کہ ادھر یہ مسئلہ بن گیا ادھر مسئلہ بن گیا اس روڑ کو بلا کرو ادھر سے لڑکوں کو پکڑو ادھر سے یہ بھئی ہم مسلمان ہیں ہماری خوشی بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے ہماری غمی بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے کل ہم ذرا مطالعہ کر رہے تھے اس حوالے سے این عید کی رات آتی ہے معافی کی رات ہے طلب کی اور ادھر سے شراب کی بوتلیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں اور کچھ بدبخت تو پورا مہینہ سٹاک ہی اس لیے کرتے ہیں کہ عید کی رات ہم نے یہ حرام زدگی کرنی ہے آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے گا عید کے اگلے دن والا پشلے اخبارات میرے پاس ہیں آپ دیکھیں گے وہاں پہ بڑی بڑی سرخیاں لگی ہوتی ہیں لارکانہ میں عید والے دن زہریلی شراب پینے سے پندرہ بندے مر گئے پشلے سال خانے وال میں عید والے دن زہریلی شراب پینے سے اتنے بندے مر گئے بھئی لانت ہے یہ برکت والا دن تھا یہ خیر والا دن تھا یہ برکت والی رات تھی معافی مانگنے کی رات تھی تم کس چکر میں پڑ گئے بھئی کتے کا پشاپ پی لو اسے گدے کا پشاپ پی لو وہ اس سے بہتر ہے یقین ماننے بہتر ہے اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جتنی خبیص اور پلیت گندی چیزیں ہیں ان سب گندی اور غلیز چیزوں میں سے سب سے گندی شہ شراب ہے تو کتے کا پشاپ بھی آرام ہے گدے کا پشاپ بھی آرام ہے سور کا پشاپ بھی آرام ہے لیکن ان حرام سے بڑھ کر بڑا حرام یہ شرابی نہیں ہے یہ اتنا بڑا غلیز کام ہے اور یہ اخباریں ایسے نہیں بری ہوتی ہیں یہ دہاتوں میں یہ اس سے پہلے پلینگیں ہو چکی ہوتی ہیں یہ کوئی انڈیا سے لوگ آ کے نہیں یہ ادھر ہماری قومی ہے یہ جو ان گناہوں کی طرف نکلتی ہے ان چاند رات میں اس طرح کے یہ بخشش و مغفرت کی رات ہے ہم نے خود بھی بچنا ہے ہر طرح کے گناہ سے اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے معاشرے کے اور انہوں کو روکنا ہے اور انہیں سمجھانا ہے یہ یاد رکھیں جو بندہ جس طرز میں مرے گا اسی طرز میں اٹھے گا اگر کوئی بندہ شرابیتا مرا اس وجہ سے قیامت والے دن شرابیتا اٹھے گا بوتل ہاتھ میں ہوگی بھئی کتنا بدبخت وہ بندہ ہوگا قیامت والے دن رب کے سامنے جب اٹھے گا تو گناہ کی علامت ساتھ لے کے اٹھے گا نہیں اس سے بچنا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے اور سمجھانا ہے اور سمجھانا ہے کہ نہیں یہ تیرے دین کے لیے بھی نقصاندے چیز ہے یہ تیرے دنیا کے لیے بھی نقصاندے چیز ہے یہ تیری عزت کے لیے بھی نقصاندے چیز ہے یہ تیری صحت کے لیے بھی نقصاندے چیز ہے تو گناہ والے رستے سے بچنا ہے گناہ کے ایریے سے بچنا ہے بد نگاہی سے بچنا ہے ایک مرتبہ کی بد نظری ایک سال کی نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے پورا مہینہ آپ نے محنت کی سارا مہینہ لگے رہے اور ان بابرکت راتوں میں باہر جا کے آپ نے وہ سارے کا سارا اور قصور سارا مردوں کا بھی نہیں ہے عورتیں بھی اس میں شامل ہیں اور عورتوں کے خامند بھی اس میں شامل ہیں اور ان کے ماں باپ وہ بھی شامل ہیں بھئی کوئی چیزیں ہیں تو وہ پہلے آپ کر لیں کوئی ضروری چیز ہے تو وہ بھی کسی اور ذریعے سے خاص طور پر عوریاں لباس کر کے آپ بچیوں کو باہر بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو گناہ تو آپ کا ہے نا آپ کی بھی تو تربیت ہونے والی ہے اکبر علابادی نے کہا تھا بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ اکل پہ مردوں کی پڑ گیا ہمارا جو پردہ تھا وہ مردوں کی اکل پہ پڑ گیا ہے جس گھر سے ہاف بازو میں عوریاں لباس میں عورت نکلتی ہے اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کہاں مردوں کی غیرت چلی جاتی ہے کب تربیت کرے گے ہم ان باتوں کو ہم نے سوچنا ہے اور ان میں ہمارے بچوں کے مستقبل کے لقصانات ہیں دین کے قریب آئیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ باتیں صحیح ہیں دین سے دور چلے جائیں گے تو پھر آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے تو ایک تو اس رات کے حوالے سے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ انعامات کی رات ہے سجدے میں پڑھنے کی رات ہے رب سے مانگنے کی رات ہے اس کو فضولیات میں زائع نہیں کرنا گانے باجے میں زائع نہیں کرنا ہمارے نوجوان سلنسر اتار کے موٹر سائیکل کا تو وہ پورے شہر کو بتاتے ہیں کہ وہ جو شیطان ازاد ہوا ہے اس کی روح اب مجھ میں آگئی ہے ان چیزوں سے بچوں کو روکنا ہے اپنے نوجوانوں کو روکنا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنے کے کام اور دوسرا کیا کام کرنے ہے کہ صبح عید ہے عید خوشی کا دن ہے میں نے پہلے ایک جملہ بولا ہماری خوشی بھی رب کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے ہماری غمی بھی رب کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے اب ہمارے ہاں ایک بیماری ہے نہ ہماری خوشی رب کے حکم کے مطابق نہ غمی رب کے حکم کے مطابق غمی میں حکم کیا ہے کہ کوئی تمہارا فوت ہو جاتا ہے تین دن اس کا سو کرنے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پورا سال اس کا سو کرنے اور سال کے بعد جب عید والا دن آنا ہے تو اگر کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اس نے کپڑے نہیں پہننے پرانے کپڑے پہنے گا نہ آئے گا بھی نہیں خوشبو بھی نہیں لگائے گا عید بھی نہیں پڑے گا پھوڑی ڈال کے بیٹھ جائے گا چونکہ اس سال میرا فلان فوت ہوا تھا میں نے کپڑے پہننے ہی نہیں ہے اللہ کے بندے تین دن تک سوگ تھا اب جو عید کے بعد خوشی ہے یہ تیرے رب کا حکم ہے بندہ مومن کی خوشی بھی رب کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے غمی بھی اپنی ذاتی نفس کی خواہش کے لیے نہیں اللہ کے لیے تم نے کپڑے پہننے اچھے ساف ستر پہننے ہیں چیرے پہ تبسم سجانا ہے خوش رہنا ہے خوش کرنا ہے دو چیزیں ہیں خود بھی خوشی کو محسوس کرنا ہے اور دوسرے کو بھی خوشی دینی ہے کوئی تنزیہ جملہ نہیں کہنا کوئی تلخ بات نہیں کرنی کوئی چیز ہے تو اسے معاف کر دینا ہے یہ ہے اسلامی سٹائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کہ ہم نے اس رات اور اغلے دن خوشی کو محسوس کرنا ہے غصے میں نہیں آنا تلخیاں نہیں کرنی پرانی رنجشیں نہیں چھیڑنی اور خاص طور پہ ان دنوں میں جو رشتے داروں سے ملنا ہے تو ہر ایک کو عزت دینی ہے جھکنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا جھکنے سے بندہ بڑا ہوتا ہے آجزی سے اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں وقار میں اضافہ کرتا ہے تو ایک دوسرے سے ملیں سیلیبریٹ کریں معانکہ کریں عید مبارک کہیں خوشی ظاہر بھی کریں خوش کریں بھی تو سب سے پہلے نمبر پہ خوش کسے کرنا ہے بھئی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے سعیدے میں پڑھ کے اللہ کو خوش کرنا ہے حضور فرماتے ہیں من قاما فی لیلت الفطر جو عید الفطر عید الازہا کی رات میں قیام کرتا ہے اللہ کو یہ قیام اتنا پسند آتا ہے جس دن سب دل مر جائیں گے اس دن بھی اس کا دل زندہ رہے گا عید الفطر کو بھی شکرانہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ نے یہ ایک خوشی کا موقع آپ کو دیا اس خوشی میں اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شریک کریں پہلے رب کو خوش کریں پھر اس کے حبیب کو خوش کریں ان کو خوش کرنے کا طریقہ ان پر درود و سلام ہے ان کی آل سے اصحاب سے محبت کا اظہار ہے تیسرے نمبر پر اپنے والدین کو خوش کریں والدین کو خوش کرنے کا کیا طریقہ ہے اپنے والدین کی زیارت کریں ان کے پاس جائیں ان سے باتچیت کریں اور جب ان کے پاس جائیں ان کے لیے کوئی توفہ بھی لے کر جائیں آپ کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے پیسے نہیں ہیں چھوٹا توفہ لے لیں لیکن ماں باپ کے پاس کچھ نہ کچھ آپ توفہ ضرور ان کے لیے لے کر جائیں ہی سب کچھ کر رہے ہوں گھر کے مالک و مختار بھی وہی ہوں پھر بھی آپ کی طرف سے کوئی توفہ انہیں پیش کرنا ان کے دل کو خوش کر دے گا اور وہ دل سے آپ کے لیے دعا کریں گے اپنی والدہ کے لیے کوئی نہ کوئی توفہ ضرور اور اپنے جو بہن بھائیں ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ زیادہ نہیں تو اتر کی ایک شیشی لے لیں ایک تصویح لے لیں ایک رومال لے لیں کوئی چیز لے لیں کچھ بھی نہیں ہے تو مسکراہٹی لے جائیں خوش ہو کہ ان سے مل لیں حضور فرماتے ہیں تبسم کفی وجہی اخی کا صدقہ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہ کے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے تو آجزی انکساری سے انہیں ملیں انہیں بڑا کہیں کہ تم بڑے ہو ان کو عزت دیں بینوں کو بھائیوں کو سب کو شف کر دیں یہ عید کا اصل مقصد ہے کہ دلوں میں پیدا ہونے والی رنجشیں ان کو ختم کر دیں اور ایک دوسرے کو خوشی کا احساس دلائیں تلخیاں ختم کریں ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ لیں جو دور ہیں ان کو فون کر کے آپ ان سے اپنے رشتے کو بحال کریں تاکہ عید کا حقیقی مقصد پورا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اشارت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن دوسرے سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے اور باتچیت اس سے نہیں کرتا ایک سال اگر گزر جائے تو ایک قتل کا گناہ ہے ایک قتل جتنا گناہ اور قیامت والے دن کچھ لوگ اٹھیں گے ان پہ قتل ہوگا کہ اس نے اتنے قتل کی اس نے اتنے قتل کی اس سے بچنا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اشارت فرمایا باقی بندے جنت میں چلے جائیں گے لیکن قطع رحمی کرنے والا رشتے توڑنے والا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا تو آپ نے ان میں سے نہیں بننا بلکہ ان میں سے بننا ہے جو رشتوں کو بحال کرنے والے ہیں رشتوں کو جوڑنے والے ہیں ایک دوسرے کو عزت دیں اپنے محلے کے جو غرباء ہیں فقراء ہیں مساکین ہیں ان کا بھی خیال کریں اپنے اپنے جو آئمہ کرام ہیں مساجد میں عید کے موقع پہ ان کو بھی آپ شامل کریں ان کی جو عیدی ہے میری عیدی بھی بنتی ہے آپ کے چہروں پہ مسکراہت آئیے کہ یہ آپ نے کس قسم کی بات کی ہے تو ہر مسجد میں ہر علاقے میں آئمہ کرام جو ہیں ان کی خدمت بنتی ہے عیدی تو میری عیدی یہ ہے کہ جب بھی آپ دو نفل پڑیں تو ان دو نفلوں میں آپ میری مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جو کوئی دین کا کام چل رہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے خیر کے کام بانٹریں کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ کریم کی بارگِ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی ان باتوں پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ومالینہ اللہ اللہ علیہ وسلم سنتیں عدا فرمائے